موسیقی ایسی ڈیٹی اور فینول لاسٹ ٹائم ہم نے ایسی ڈیٹی ان جنرل ڈسکس کی تھی کہ کسی بھی سلوشن کی اگر آپ نے ایسی ڈیٹی چیک کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کا پی ایچ ڈیٹرمنٹ کرتے ہو پی ایچ is basically the negative times log of concentration of H plus 1 in the solution تو جتنے H plus 1 زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس کا پی ایچ جو ہے وہ کم آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا تھا because 10 to par minus میں آپ کی concentrations آتی ہیں اور جب اس کا minus minus log لیتے ہیں تو وہ positive میں result آ جاتا ہے تو جتنا بڑا نمبر ہوگا یعنی 10 to par کم power ہوگی یعنی پی ایچ اتنا ہی چھوٹا آئے گا اور ساتھ میں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے کسی کمپاؤنڈ کی ایسی ڈیٹی ڈیٹرمنٹ کرنے ہی ہو سلوشن کے اندر کیا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ اس کے پی کا پی کے اے ڈیٹرمنٹ کرتے ہو اور ویر کے ایس دہ ڈیسوسی ایشن کانسٹنٹ ویچھ ایس مائنس ٹائیمز لگ آف کے اے اور کے اے ایس دہ ایکلیبریم کانسٹنٹ آف دہ ایسوسی ایشن ایکلیبریم کانسٹنٹ آف ڈیسوسی ایشن ریاکشن آج ہم بات کریں گے فنول جو ہے جو کہ چھے کاربن ایٹمز اس فارم میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک لوکیشن پہ او ایچ لگاوا ہے یہ کیوں ایسی ڈیٹرمنٹ ہے اور اس کے ایسی ڈیٹرمنٹ یہ کس حد تک ایسی ڈیٹرمنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ایسی ڈیٹرمنٹ پہ بات کریں گے فرسٹ اف آل تو آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ اس کی ایسی ڈیٹی کا پتہ کیسے چلا کہ فنول جو کمپاؤنڈ ہے یہ کرتا یہ ہے کہ یہ الکلیز کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے الکلیز میں ڈیزولو ہو جاتا ہے پھر الکلیز ہم کن چیزوں کو کہتے ہیں بیسز کو کہتے ہیں اب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ الکلیز میں کون سی چیزیں ڈیزولو ہوتی ہیں اگر تو کسی چیز میں ایسیڈک سٹرنٹھ ہے تب بھی وہ الکلی کے ساتھ یا بیسز کے ساتھ ڈیزولو ہو گی نا ٹھیک ہے پراپر ریاکشن تو نہیں ہوتا پراپر ریاکشن تو تب ہو جاتا اگر یہ بہت ہی سٹرانگ ایسیڈ ہوتا ٹھیک ہے اگر آپ کسی الکلی کے اندر کوئی سٹرانگ ایسیڈ مکس کرو تو یہ تو ایسیڈ بیس ریاکشن ہو جاتا ہے نا وہ تو پھر واتر اور سالٹ بن جائے گا بٹ فیلحال ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایچ تو ہے لیکن وہ بہت ہی مطلب اس حد تک وہ سٹرانگ ایسیڈ نہیں ہے کہ یہ فورا ایچ پل اپنا بریک اپ کر دے یہاں سے ٹھیک ہے ایچس ایسیڈ ایچس ایسیڈ ایچس ایسیڈ ڈیزولوز ریڈلی ان الکلیز سیکنڈ ایمپورٹن پوائنٹ یا نید تو ریمیمبر ایسیڈ کہ یہ ہے تو صحیح ایسیڈ ایک ٹھیک ہے بٹ لٹمس پیپر جو ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈال پاتا یہ یو نو کہ لٹمس پیپر جو ہے اگر آپ کسی ایسیڈ کو لٹمس پیپر کو ایسیڈ میں سے پاس کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بلو سے کلر جو ہے وہ ریڈ میں چینج ہو جاتا ہے اگر بیس کے اندر پاس کر رہا ہو تو ریڈ سے بلو میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یاد کیسے کر سکتے ہیں مجھے یاد رکھنے کا جو سب سے آسان طریقہ لگا ہے نا کہ ایسیڈ کیا ہوتا ہے ایک بہت ہی خطرنات چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ بلو مطلب تھنڈا ریڈ مطلب بہت ہی گرم میں بلو کو بلو سے لکھ دیتا ہوں بلو تھنڈا ہوتا ہے نا پتہ نہیں آپ میرے ذہن میں بیٹھا ہوئے کہ بلو تھنڈا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کے مائنڈ میں کیا ایمیج بنا ہوئے ہیں بلو کلر جو ہے نا یہ دیکھیں برف کے کلر سے ملتا ملتا نظر آ رہا ہے اور اس ریڈ دیکھو اٹس فری ہوت گرم ٹھیک ہے تو ایسیڈ اتنا تیز ہوتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ بلو کو بھی ریڈ میں چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور بتا جو بیس ہے وہ تھنڈا کرنے والی چیز ہے بیس کہتی ہے تھنڈے ہو جو وہ اس کو کیا کرتی ہے ریڈ کو بھی بلو میں چینج کر دیتی ہے کلر کو اس طریقے سے آپ اس کو remember کوئی بھی آپ کوڈ بنا سکتے ہو اپنے لئے سو آئی وز تیلنگ یو کہ لیٹمس پیپر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اور اس کی ریزن بکوز اٹس او ویک ایسیڈ یہ اتنا سٹرونگ ایسیڈ نہیں ہے کہ یہ لیٹمس پیپر کا کلر چینج کر سکے ٹھیک ہے اور ایسیڈ نوملی جب ریائک کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کے ساتھ تو سوری نوٹ کاربن ڈائوکسائیڈ کاربونیٹس کے ساتھ جب ڈیزول ہوتے ہیں ایسیڈ کیا ہوتا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کے ساتھ تو آپ یہ پڑ چکے ہو کہ کیا ہوتا ہے کہ این اے سی ایل بنتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اس طرح ہوتا ہے کہ کاربن ڈائوکسائیڈ کاربونیٹس کے رییکشن میں ایوال ہوتی ہے آپ اسے پہلے بھی وہ جگہوں پہ دیکھ چکے ہو بٹ ایسیڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اگر فینول کی بات کیجائے یہ اتنا اچھا ایسیڈ نہیں ہے کہ یہ کاربونیٹس کے ساتھ ریاک کر کے کاربن ڈائی اکسائیڈ ایولف کرنے کی صلاحیت رکھے but at the same time اس میں کچھ نہ کچھ ایسیڈز والی خصوصیات بھی ہیں کیونکہ یہ الکلیز کے اندر ڈیزول ہو جاتا ہے تو یہ تین پروپٹیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک تو یہ کہ الکلیز کے اندر یہ ڈیزول ہو جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے پوائنٹ کہ الکلیز میں صرف ڈیزول ہوتا ہے ریاکشن نہیں کرتا کیونکہ اگر ریاکشن کر دے گا پھر تو سالٹ اور وارٹر بن جائیں گے تو ریاکشن نہیں کرتا صرف ڈیزول ہوتا ہے اور ڈیزول ہونے اور ریاکشن کرنے میں آپ آلیڈی فرق سمجھتے ہو ریٹمس پیپر کو یہ پروپر بلو سے ریٹ میں چینج نہیں کر پاتا because it is not a very strong acid اور تیسرا یہ کہ جب یہ کاربونیٹس کے ساتھ ریاک کرتا ہے تو یہ اس طرح کا ریاکشن جس طرح یہ جو میں نے ریاکشن لکھا ہے یہ چونکہ HCL is a good acid یہ تو ریاکشن کر دیتا ہے پھر اگر فینول کا آپ ریاکشن کروا رہے ہو تو وہ یہ ریاکشن نہیں کر پاتا now اگر quantitatively ہم بات کریں ابھی تک تو میں آپ کو صرف properties بتا رہا تھا quantitative quantitative لے اگر میں بات کروں تو جو اس کا solution ہوتا ہے اس کا جو equilibrium constant ہے فینول کے solution کا that is 1.3 times 10 to power minus 10 اور equilibrium constant یا dissociation constant یہ ہم نے last میں بات کی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے acid dissociation constant and that is actually equal to جو آپ کا acid ہے وہ dissociate ہوگا تو جو reaction ہوگا اگر فینول کی بات کی جائے تو dissociation reaction کیا ہوگا if this is فینول اس کو میں درمیان میں benzine ring use specify کر دیتا ہوں اور یہاں پہ OH ہے تو جب یہ dissociate ہوگا تو یہ کیا بنے گا کہ H اس سے یہ جو اوپر OH والا H ہے یہ remove ہو جائے گا یہاں پہ O لگا رہے گا اس پہ minus sign آ جائے گا and یہاں پہ ایک H plus donate کر دے گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس چیز کو میں اس کی concentration کو اور اس کی concentration کو multiply کروں اور اس کی concentration سے divide کر دوں تو جی result آتا ہے اس کو ہم K A بولتے ہیں جب reaction equilibrium پہ پہنچ جائے اس وقت ٹھیک ہے یہ solution کے اندر بات ہو رہی ہے تو so it has been observed کہ جو K A کی ویلیو ہے وہ اتنی ہے جتنی اوپر میں نے لکھی ہے اور اس کا مقرار چینج کر دیتے ہیں یہ K A کی ویلیو ہے for phenol اب اگر اس کو دیکھتے ہوئے اب P کے A کی ویلیو نکالو something like اگر P کے A کی ویلیو نکالی جائے تو وہ کیا نکلنی چاہیے minus times log of 1.3 into 10 to part minus 10 اب یہ دو نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو آپ ان کو الگ الگ میں لکھ دو یہ ہو جائے گا minus log of 1.3 minus log of 10 to part minus 10 اور یہ minus log of 10 to part minus 10 ہے اس کو پہلے تو log of 1.3 کتنا ہوتا ہے log of 1.3 ہوتا ہے 10 کی کیا پاور ریز کریں کہ 1.3 ریزلٹ آئے 0.0 something ہوگا تو اس کو آپ رہن نہیں دولنا ہی لکھو بیش 0.0 ہم exact calculate نہیں کر رہا میں approximate value لکھ رہا ہوں let's say 0.01 اس کے قریب ہی کہیں پہ آنا چاہیے اور 10 to part minus 10 کا minus times log لگے تو اس کان سے plus 10 آ جائے گا ٹھیک ہے and the result is somewhere close to 10 so the pKa value for phenol comes out to be somewhere close to 10 and the Ka value acid dissociation constant for phenol is 1.3 times 10 to part minus 10 اب گھر phenol کو پانی کے اندر ڈیزولف کیا جائے phenol ایک تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ phenol پانی کے اندر ڈیزولف ہو جاتا ہے reaction نہیں کر دیتا اس کے ساتھ ڈیزولف ہوتا ہے تو اگر آپ پانی کے اندر ڈیزولف کرو اور اس solution کا اگر آپ pH نکالنے کی کوشش کرو pH اچھا pH اور PKA کا فرق آپ کو obvious ہونا چاہیے یہ last time ہم نے دیکھا تھا میں pH نکال رہا ہوں یعنی صرف اب میں یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ H پلس کی concentrations کا minus times log لینے لگا ہوں تو اس کی جو value ہے وہ 5.something آتی ہے 5.5 کے قریب آتی ہے ٹھیک ہے جس بات کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ 5.5 is less than 7 اس کا جو solution ہوتا ہے it is acidic in nature ٹھیک ہے not very much acidic but definitely 7 سے کم جو بھی چیز ہوتی ہے it is acidic so now you understand quantitatively یعنی numbers کے point of view سے کہ phenol جو ہے وہ ایک acid کے طور پہ behave کرتا ہے this was just to build your confidence کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ یہ واقعی acid ہے اس کے PKA کی value دیکھو اس کے KA کی value دیکھو اور اس کے pH کی value دیکھو اور ان تینوں کو دیکھتے ہو آپ یہ بات کر سکتے ہو کہ it is an acid ٹھیک ہے یہ آپ کو confirm ہو گیا it is an acid now if somebody asks you why is phenol an acid why is phenol an acid now you might be thinking یہ تو بہت obvious سی بات ہے so acid ہے تو ہے آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ کوئی چیز acid کیوں ہوتی ہے کوئی چیز کے acid ہونے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا easily H plus sign donate کرے گا but phenol acid کیوں ہے question is this کیونکہ phenol میں تو OH لگا ہے اور OH تو base ہوتی ہے یار OH acid کیسے ہو گیا آپ کو پتہ ہے NaOH اگر میں آپ کو کہوں کہ اس میں سے یہ H الگ کرو تو یہ کیا بن جائے گا NaO with a minus sign and H plus یہ reaction ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں NaOH کو split کروں اور NaO الگ ہو جائے اور H plus الگ ہو جائے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے it's not at all possible یہ اگر split ہوگا بھی تو یہاں سے یہ نہیں split ہوگا بلکہ اگر NaOH کو آپ dissociate کرو بھی تو it would be something like Na plus and OH minus لیکن لیکن جب آپ phenol کو کرتے ہو تو phenol میں بھی لگاوا OH ہی ہے لیکن جب phenol کو dissociate کیا جاتا ہے تو یہ پورا OH نہیں ٹوٹتا بلکہ H plus وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس پوری چیز کے ساتھ یہ benzine ring لگا رہتا ہے O کے ساتھ benzine ring لگا رہتا ہے اور اس پر minus charge آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے there is something wrong یا rum something special about phenol something special about phenol and what is that thing now let's look into that thing وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو دوسرا پروڈکٹ ہے نا یہ والی چیز this negative آئین involved in the dissociation this is responsible for this behavior کیوں let's look into that اس سے پہلے کہ میں وہ exactly بات کروں آپ کو میں ایک تھوڑا سا concept recall recall تو نہیں اگر آپ نے chapter 9 پڑھا ہے اس سے already پہلے تو آپ کو ایک طرح سے بلکہ obviously پڑھا ہے ہم chapter 11 پہ ہیں chapter 9 تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا chapter 9 کے اندر اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ ابھی اس کو جا کے ایک دو لیکچرز اس کے دیکھ لو جہاں پہ ہم نے structure of benzine کی بات کی ہوئی ہے structure of benzine کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ benzine کے بہت سے resonant structures بنتے ہیں یعنی double bonds یوں بھی ہو سکتے ہیں یا آپ location change کر دو یوں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں کیکیول structure ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے دیوار structure پڑے تھے ٹھیک ہے دیوار نے بھی اپنے structures دیئے تھے اور ہم نے ساتھ ہی ایک important concept یہ پڑھا تھا کہ جتنے کسی چیز کے resonant structures زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ compound stable ہوتا ہے اتنا ہی وہ molecule stable ہوتا ہے ٹھیک ہے stability has a direct effect resonance has a direct effect on stability and this was actually the reason کہ benzene was more stable than it should be benzene جو ہے وہ substitution reactions دیتا ہے addition reactions نہیں دیتا although جتنے بھی آپ کے alkenes ہیں وہ دیتے ہیں اور alkenes نہیں دیتے اس کا مطلب ہے benzene is more closer to alkenes rather than alkenes حالانکہ اس کی shape تو alkenes والی ہے double bonds ہیں نا اس میں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ it is more stable you know کہ alkenes are more stable and alkenes are less stable but benzene is more inclined towards alkenes اور اس sorry میں غور دوں میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ benzene جو ہے اس کا زیادہ جو رجحان ہے وہ alkenes کی طرف ہے اس کی زیادہ properties alkenes سے ملتی ہیں اور alkenes سے نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے because benzene کے بہت سارے resonant structures بنتے ہیں same is true for this thing کیونکہ یہ بھی تو benzene ہی سے نکلا ہے نا اس میں بھی benzene ہی کی properties ہیں first of all اس میں benzene کی کیا properties ہیں now let's look into this in detail یہ جو compound ہے نا O minus پہلے تو آپ یہ دیکھ لو کہ O minus کا ٹیکنیکلی مطلب یہ ہے کہ ایک تو O کے O میں آپ کو پتا ہے total last L میں کتنے electrons ہوتے ہیں oxygen کے oxygen کے last oxygen کے atomic number is 8 پہلے میں دو اور آخری میں 6 ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 تو اس نے در نیچے اس کے ساتھ اس نے وہ کیا وہ بانڈ بنایا ہوئے اور چھٹا ادھر اوپر ہے جو اس نے H کے ساتھ بانڈ بنایا ہوئا تھا اور H نے اپنا ایک دیا ہوئا تھا اب H پلس جب چلا گیا ہے تو وہ اپنا ایک پورا کا پورا electron player یہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے oxygen پہ minus charge ہے because اس نے H سے ایک electron لیا ہوا ہے اب oxygen پہ اگر اس ٹائم آپ دیکھو ہوں there are 3 lone pairs ٹھیک ہے you understand these are lone pairs of oxygen ہم بات کر رہے ہیں جب اس پہ minus charge آ چکا ہوا ہے اس کے بعد کی ہم وہ بات کر رہے ہیں وہ جہے H plus الگ ہونے کے بعد جو product بنا تھا and if you look at this these 3 lines what are these these are pi electron bond pairs lone pairs اور bond pairs کا آپ کو difference clear ہونا چاہیے bonded pairs pairs of electrons جبکہ وہ lone pairs ہیں وہ bonds نہیں بنے ہوئے 3 lone pairs oxygen کے اوپر اب ہوتا یہ ہے کہ ان تین lone pairs میں سے ایک lone pair جو ہے آپ یوں نیزیم کر لو کہ وہ والے جو دو ہیں وہ oxygen کے اپنے تھے اور یہ والا وہ ہے جس کے ساتھ H لگاوا تھے جو left side والا ہے ان میں سے یہ جو lone pair ہے یہ نیچے shift ہو جاتا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ اپنا lone pair transfer کر دیتا ہے ادھر نیچے کی طرف یعنی oxygen اپنا ایک electron جو ہے وہ donate کر دے گا پہلے اس پہ minus charge تھا نا اس نے ایک extra electron لیا وا تھا تو یہ اپنا ایک electron واپس کر دے گا ایک طرح سے اس والے کاربن کو وہ کاربن کو آگے donate کر دے گا وہ electron یہاں پہ double bond بن جائے گا بٹ اس وجہ سے ہوگا یہ کہ کاربن کے اوپر ایک extra electron آ جائے گا ٹھیک ہے تو کاربن اپنے bonds پورے کرنے کیلئے کیا کرے گا کہ چونکہ کاربن کے اوپر ایک extra electron ہو گیا ہے وہ اس والی لائن کو جو کہ میں ابھی red سے مارک کر رہا ہوں وہ اس والے bond کو توڑ دے گا تاکہ اس کے اپنے electrons پورے ہو جائیں کاربن کے وہ اس والے bond کو وہ ایک طرح سے توڑ کے اس والے کاربن کے اوپر بھیج دے گا کہ تم اس کے پاس چلے جو جب یہ والے دیکھے گا میرے پاس extra آ گئے ہیں تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اپنے یہاں سے transfer کر کے اگلے کے اوپر بھیج دے گا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس extra آ گئے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو اپنے سے اگلے پر transfer کر دے گا and so on this will keep continuing until وہ یہاں پر واپس آتا ہے اور یہاں سے پھر اوپر oxygen کو واپس بھیج دیتا ہے وہ electron ٹھیک ہے کوئی sense پن رہی ہے اس بات کی یہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ basically oxygen کے جو ایک loan pair ہے جو کہ وہ H plus کے جانے کے بعد اس کے ایک extra یہ ایک دو electrons آ گئے ہیں یہ electrons جو ہیں یہ switch کرتے رہتے ہیں اپنی location ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے resonant structures بنتے ہیں resonant structures بنتے ہیں اور ان resonant structures کی وجہ سے یہ جو پورا compound ہے یہ جو پورا anine ہے this is anine کیونکہ اس negative charge ہے this anine is very stable and because of the stability associated with this anine یہ جو اوپر reaction ہے یہ بہت ہی easily ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک product بہت ہی stable ہے very stable product تو H plus یہ جو phenol ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ H plus بس remove ہو جائے یہ easily H plus کو الگ کر دیتا ہے کیونکہ جو product بنے گا وہ بہت ہی stable ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ reaction feasible ہے ورنہ تو یہ reaction ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آپ اوپر دیکھ چکے ہو کہ NOH میں تو کبھی بھی یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ NOO الگ ہو جائے کیونکہ this is not a feasible product now let's come down here ہم بات یہ کر رہے تھے کہ resonant structures بنتے ہیں بنزین کے ٹھیک ہے اور resonant structures کو اگر ہم detail کے اندر دیکھنا چاہیں تو ہمیں اس image سے idea ہو رہا ہے کہ resonant structures کس طریقے سے ہوتے ہیں first of all as you can see یہ وہ structure ہے sorry یہ وہ structure ہے کہ جب پہلی دفعہ H plus remove ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے let's call it یہ A structure ہے اور اس A structure میں یہ ہوتا ہے کہ oxygen کے اوپر ایک minus charge ہے as you can see this is the minus charge اور یہ درمیان میں آپ کے پاس تین locations کے اوپر double bonds ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ oxygen یہ کرتا ہے کہ اپنا ایک اوپر سے نیچے transfer کرتا ہے اس والے carbon کے اوپر this carbon اس کو اپنا ایک electron player transfer کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ oxygen اور carbon کا اپس میں double bond بن گیا لیکن جب carbon کے پاس transfer ہوتا ہے تو اس carbon کے پاس extra electron آ جائے گا یہ کیا کرے گا کہ یہ جو ادھر یہ والا electron player تھا نا وہ اگلے carbon پر transfer کر دے گا وہ کہے گا بھئی میرے تو پہلے ہی بانڈ زیادہ ہو رہے ہیں تو میں اس بانڈ زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ electron لے لے تو یہ والا جو carbon ہے نا یہ electron لیتا ہے لیکن جب اس کی یہ لے لیتا ہے تو اس کے پاس extra electron ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پھیک minus charge آ جاتا ہے this is called structure number b now اب یہ carbon یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک extra electron ہے اور میرے بانڈ جو ہیں وہ ابھی تک total جو ہیں وہ دو ہی بنے ہوئے ہیں میں کیوں نہ اپنے بانڈ پورے کرلوں یار میرے تین بنے ہوئے ہیں سوری کیونکہ ایک side patch بھی لگا ہوتا ہے یہ ایک benzین رنگ ہے جن کے ہر side patch لگے ہیں وہ دو carbon جو اس کے ساتھ already ہیں تو یہ کہتا ہے کیوں نہ میں ایک چوتھا بانڈ بھی بنا ہوں یار اپنی جان چھڑوا ہوں میں اپنے چار بانڈ پورے کرلوں تو اس نے کیا کیا کہ اپنا یہاں سے اس والے carbon کے ساتھ اپنا ایک بانڈ پر پورا کر لیا اور اپنے آپ کو اس نے stable کر لیا اپنے چار بانڈ پورے کرلئے اور اس والے کے پاس جو ہے یہ والا اس کے پاس extra bonds بن گئے اس کے دیکھو پہلے سے چار پورے ہیں نا کیسے پورے ہیں یہ جو بھی میں blue میں highlight کرنے لگا ہوں یہ اس کے چار پورے ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہاں پہ اچھ لگا ہوا ہوگا تین اور ایک یہ چار اور جب اوپر والا carbon اس کے ساتھ ایک اور بنانے کی کوشش کرے گا وہ کہے گا نہ پہیں میرے تو پانچ بننے لگے ہیں میں یہ پانچ نہیں بنا سکتا وہ کیا کرے گا کہ اس والے کو یہاں سے توڑ دے گا یہ والا جو ہے ساری اس والے کو یہاں سے وہ توڑ دے گا بانڈ کو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ والا structure بن جائے گا اور اس والے carbon کو وہ ایک extra دے دے گا electron اور اس والے کے اوپر پھر ایک minus charge آ جائے گا جس والے کے اوپر بھی minus charge آ جاتا ہے Can you see this اس کی ایک شکل بن جاتی ہے یوں کر کے یوں کر کے یوں 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 As if As if مطلب وہ مو بنا کے بیٹھ کے ہے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ تو نے So this is interesting اب وہ کیا کرے گا وہ کہے گا بھائی تو چھوڑ دے میرے پاس کیوں تو نے بھیج دیا وہ اگلے پر transfer کرے گا وہ اسے ایک چھوڑ کے اس سے اگلے پر transfer کرے گا اس کی شکل بن جائے گی اور پھر وہ کہے گا ہم کسی سے بھی یہ برداشت نہیں ہو سکتا oxygen کو واپس کر دیتے ہیں اور وہ اس کو next carbon پر transfer کرے گا اور وہ carbon next oxygen پر transfer کر دے گا You can see there are four possible structures یہ جو E ہے E اور A کی چیز ہے ٹھیک ہے So we will call it four possible structures تو جیسے آپ نے benzine کے بارے میں دیکھا تھا کہ benzine دو structures دیتا ہے دو کیکیول structures دیتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیوار structures بھی دیتا ہے اسی طرح جو phenol کا یہ جو phenoxide آئین ہے ہم اس کو بولتے ہیں phenoxide آئین یہ جو phenoxide آئین ہے یہ چار مختلف قسم کے resonant structures دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی stable ہے اور یہی وجہ ہے کہ phenol جو ہے وہ easily ایک proton donate کر دے گا دیتا ہے in terms of electron اگر میں بات کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہو the negative charge جو کہ oxygen کے اوپر تھا میں اس کو green سے highlight کر دیتا ہوں یہ والا جو negative charge تھا جو کہ oxygen کے اوپر تھا initially this negative charge is not fixed یعنی oxygen کے اوپر نہیں رہتا بلکہ this negative charge is delocalized delocalized کا مطلب ہے یہ کسی ایک local place کے اوپر نہیں ہے decolonized میں نے دیتا ہے delocalized یعنی یہ کسی ایک local atom کے اوپر fix نہیں ہوا ہوا بلکہ یہ delocalized ہے اور یہ اپنی place shift کرتا رہتا ہے بار بار switch کرتا رہتا ہے دیکھے so because of this delocalization اور delocalization یہ کرتا ہے ایسے ہے کہ negative charge یا آپ کے ادو کہ lone pair of oxygen gets involved with the pi electrons of the benzene ring اور اس طریقے سے وہ آپس میں switch کرتا رہتا ہے position and resonant structures بنتے ہیں if you look at the relative relative acidity relative acidic character کے بارے میں اگر آپ غور کرو تو ہوتا یہ ہے کہ جو carboxylic acids ہوتے ہیں carboxylic acids میں ایسے ہوتا ہے کہ you have an alkyl chain جس کے ساتھ ایک carbonyl group لگا ہوتا ہے seedable bond O and then ساتھ ایک O and then پھر ایک H لگا ہوتا ہے اور again if you look at alcohols alcohols میں simply an alkyl chain ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک O اور ایک H لگا ہوتا ہے now if you look at water water آپ کے پاس ایک H ہوتا ہے اور ساتھ اس کے OH لگا ہوتا ہے and finally if you look at phenol you have a benzene ring and اس کے ساتھ ایک OH لگا ہوتا ہے the interesting thing about all of them is کہ سب کے ساتھ ایک ایک OH لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے but then جو ساتھ چیز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو ساتھ ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس کی bond strength کو enhance کر دیتی ہے یا جو بھی اس کے اوپر effect ڈالتی ہے اس کی وجہ سے اس ایج کو remove کرنا easy ہو جاتا ہے یا difficult ہو جاتا ہے اب carboxylic acids کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس ایج کو یہاں سے break کرنا is comparatively easier okay so this is a good acid carboxylic acid is a good acid compared to alcohols in alcohols اس اور ایج کو break کرنا is comparatively very difficult اور tendency یہ ہوتی ہے کہ یہ او ایج پورا کا پورا اتر جا ٹھیک ہے it's a bad acid it's not a good acid not a good acid if you talk about phenol so phenol is somewhere between intermediate between carboxylic acids and alcohols یعنی یہ carboxylic acid جتنا strong acid تو نہیں ہے البتہ اس کے اندر acidic character ہے جو کہ alcohol سے کافی بہتر ہے اب دیکھو alcohol میں بھی لگاوا تو ساتھ ایک carbon نہیں ہے c o h e ہوگا یہاں پہ پیچھے کوئی الکائل chain carbon سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی اور یہاں پہ بھی basically یہ ایک carbon ہی لگاوا ہے but اس کے اندر اس alcohol کے اندر دی لوکلائزیشن یا resonant structure جو ہیں وہ possible نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں resonance ہو ہی نہیں سکتی جبکہ phenol کے اندر resonance ہونے کی وجہ سے it makes stable phenoxide ions and that's why it's more acidic اور water جو ہے if you compare it with water تو water کے لحاظ سے it's more acidic because water is neutral in general if you know about the pH of water is around 7 اور آپ نے اس کا دیکھا تھا کہ pH is around 5 to 6 somewhere like 5.5 so this is more acidic than water okay so that's it about this lecture in the coming up lecture ہم لوگ reactions یا chemical reactivity discuss کریں گے phenols کی reactions of phenols how phenols react with other compounds ہم دیکھیں گے چونکہ یہ acids کے طور پہ behave کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ایک acid ہے اور اگر ہم ان کا کسی base کے ساتھ reaction کریں so what type of products they should form اس کے علاوہ ہم لوگ مزید کچھ اور reactions بھی دیکھیں گے جن میں یہ esters form کرتے ہیں اور ہم ان کے metal کے بھی reactions دیکھیں گے سیکھیں گے نکسی دیکھیں گے میکنی